اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے ڈیج بوٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہونڈا سیٹی گاڑی ہے دوہدار اکیس موڈل ہے جو کہ یہ ابھی ایک سال بھی پورا جو ہے یہ گاڑی نہیں چلی اور اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن جو ڈیج بوٹ کی انٹیجر کی کنڈیشن ہے بہت زیادہ جو ہے خراب ہو چکی ہے آج کی ویڈیو میں ہم یوز کریں گے کہ یہ کینگرو کا جو ویکس ہے ٹائر ویکس یہ آپ اپنی ڈیج بوٹ کے اوپر ہنڈر پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کا ہنڈر پرسنٹ آپ کو اچھا ڈیزرٹ ملے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھ آنے والا ہوں کہ اپنی جو آپ کی سوچ بوٹ کی کنڈیشن جو ہیلتھ جو اس کی مر گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کیسے کریں اپنی جو ہیلتھ آپ کی سوچ بوٹ کے ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ کیسے لائیں اس میں اتنا فرق آپ نے تامنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ ہنڈر پرسنٹ یہ بلکل جو ڈیج بوٹ جو ہے وہ بلکل کلین ہو گیا تھا انڈیا میں کافی لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں اس کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لازمی لائک یا کریں ابھی اس کو پر میں یہ ویڈیوز اپلائی کرنے والا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو پر میں جو اپلائی کر رہا ہوں یہ ٹیپ لگانے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پہلے اس کی کنڈیشن کیسی تھی اور اب اس کی کنڈیشن کیسی تو یہ ابھی جو فرم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کافی زد دوستوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہے ہوگی کہ یہ فرم ہم کہاں سے لے لیکن یہ فرم جو ہے اس کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ توزن رویز کا یا بارہ سو روپے یا ہزار روپے کا پاکستانی مارکیر میں کسی بھی سپیر پارٹ شاپ سے آپ کو یہ مل جائے گا تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ فرم بھی جو ہے وہاں سے ہی ملے گا ٹھیک ہے اور اپنی گاڑی کے اوپر اگر آپ یہ یوز کرو گے تو میں آپ کو یہ ضرور ریفر کروں گا کہ ایک گھنٹے کے لیے پھر اپنی گاڑی کو دوب میں رکھے تاکہ آپ کی گاڑی کی انٹیریل کا جو ہیلتھ خراب ہو گیا تھا اس سے یہ کیا ہوگا کہ اس کا ہیلتھ جو ہے وہ ٹیگ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ووچ کر سکتے ہو یہ بھی اس کو اوپر میں اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ اگر آپ کی انٹیریل کا جو انٹیریل ہے گاڑی کا وہ بلیک ہے تو آپ بلیک اور گری کے اوپر یہ اپلائی کر سکتے ہو باقی وائٹ کے اوپر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے اگر وائٹ کے اوپر آپ لگاؤ گے تو اس کا کوئی بھی فرق نہیں آتا ڈیچ بورڈ کے اوپر کبھی بھی صرف کو یوز نہ کریں ڈیچ بورڈ کے اوپر کبھی بھی بوڈی والے ویکس جو کہ ہم کاسمک پالش اکثر اوقات یا یونکون ایٹی پالش ہوت پالش ہو گیا بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے وہ ڈیچ بورڈ کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں جو کہ اس کی وجہ سے وہ بورڈی کا پالش ہوتا ہے آپ لوگ جو ہے انٹیریل کے اوپر یوز کرتے ہو تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹیریل اس کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے آپ کا انٹیریل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات گاڑیوں میں کہ انٹیریل بلکل وائٹ ہو جاتا ہے تو وائٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ باڈی کا ویکس جو ہے آپ اپنے انٹیریل کے اوپر جب یوز کرتے ہو تو اس ٹیم تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلکل نیا ہو گیا اور یہ میں جو آپ کو اپنے ویکس بتا رہا ہوں یہ ہی لگایا کریں آپ اس ٹیم دیکھتے ہو کہ میں نے باڈی کا ویکس اس لیچ بورڈ کو اپنے لگا دی اس کو چمک آگئی ہو وہ وقتی چمک آ جاتا ہے لیکن دو تین دن کے بعد اس کی کنڈیشن اس طرح ہو جاتی ہے جب کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ میرے بائی نے بھی غلطی کی ہے یہ جو ہے یہاں پر لگایا ہوا تھا مجھے یہ جس کی گاڑی ہے جس کا اونر ہے گاڑی کا انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ اس کی اوپر جو ہے یہ بھوٹی کرو لیکن میں نے خود ٹی کیا ابھی میں نے یہ ٹیپ ہٹا کہ میں آپ کو یہ دیکھانا چاہتا تھا صرف کہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ آ چکا ہے تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا آفٹر اور بیفور آپ خود ہی دیکھ لے کہ اس میں کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ آ چکا ہے تو گبرانے کی اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی گاڑی کو اپنے گھر بیٹے جو ہے اسی طرح یوز کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو یہ چیز بھی لازمی بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈیج بورٹ کو بلکل کلین کر کے آپ اس کو پر یہ چیز اپلائے کرے اگر آپ کا ڈیج بورٹ کلین نہیں ہوگا اور آپ اس کو پر یہ اپلائے کرو گے تو اس کی کنڈیشن اس طرح بلکل بھی نہیں آئے گی جس طرح آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ جو ہے کلین ہو چونکہ اب اس والی ابھی تیمور بھائی بھی آ گئے ہیں کیا لے تیمور بیٹے اچھے ہو تو تیمور بھائی نے مجھے نہیں بتایا لیکن تیمور بھائی خود حیران ہے کہ یہ کس طرح جو ہے میں نے یہ ہر چیز کی ہے یہ ویڈیو کے اوپر میں یہ دوبارہ آڈیو اس لئے میں اپلائی کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر یہ سامنے آپ کو جنرلیٹر نظر آ رہا ہوگا یہ جنرلیٹر آن تھا اس کے اوپر کافی زیادہ اس ویڈیو میں شور تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے ایڈٹ کیا ہے اور اس پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی اس والے ایڈیا کے اوپر بھی ہم اپلائی کریں گے اس والے کی ہیلت کی ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بھائی نے غلطی کی تھی کہ اس کے اوپر انہوں نے باڈی کی وکس لگائی تھی کیونکہ اس لئے اس کی کنڈیشن کیس طرح ہو گئی ہے کبھی بھی اگر آپ اوڈیچ بورڈ کو دو نہ ہو تو آپ شیمپو سے دو سکتے صرف سے آپ بلکل بھی نہیں میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو کہ سوڈا کاسٹک سے اس کو ساف کرتے ہیں تو یہ صرف بلکل بھی نہ کریں اس طرح اس کی ہیلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے صرف جو ہے اگر آپ ہاتھ کے اوپر اگر اس طرح کو اپلائی کرتے ہو تو آپ کے ہائی جو ہے جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے کے سامنے جو ہے میں نے دوسرے سائٹ کے اوپر بھی جو ہے ڈال دیا اب یہ سارا ڈیچ بورڈ جو ہے وہ ایک ہی جیسا جو ہے یہ ہو جائے گا اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی جو آپ کو میں نے کنڈیشن بتائی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فرق اس میں آ چکا ہے کافی زیادہ میں نہیں کہوں گا جو ہے ہنڈر پرسن یہ کلین ہو چکا ہے تو گر بیٹے آپ اس چیز کو جو ہے یوز کر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس کے ہیلتھ جو دی وہ ختم ہو گئی تھی اور جو جو ہیلتھ ہے وہ دوبارہ نکلا چکی ہے تو تیمور بھائی کا دل جو ہے وہ ختم ہو گئے تھا ٹھوٹ گئے تھا ابھی دوبارہ جو ہفظ کا دل ٹھیک ہو گئے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے بہت سارا رہے لگے گا اللہ حافظ